ناظرین فرس ٹی وی سے آپ کو تازہ خبر دے رہے ہیں کہ پی ایس اٹھاسی میں جاری الیکشن میں اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی پی ٹی آئی کے رہنما علیم عادل شیخ کو پولس نے گرفتار کر لیا میمن گوٹ کے پولنگ اسٹیشن پر پیپس پارٹی اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں جھڑپ جاری ہے ویڈیو وائرل ہوتے ہی دونوں حریف جماعتوں کے رہنماوں کا ایک دوسرے پر تنقید کا سلسلہ شروع حالات کشیدہ ہوتے ہی تحریک انصاف کے رہنما اور سندھ اسمبلی کے پوزیشن لیڈر علیم عادل شیخ میمن گوٹ پہنچ گئے تاہل حالت کنٹرول سے باہر تھی اسی دوران مسلح افراد کی جانب سے ہوائی فائرنگ کی گئی جس سے خوف و حراس پھیل گیا تمام صورتحال پر علیم عادل شیخ کہتے ہیں پیپل پارٹی کے بدماشوں نے فائرنگ کرائی ہے اور پولیس کی موجودکی میں پولیس کی مینیجر صبح کو کہا تھا ہم غلام سینجوکیو گوٹ کے بولنگ سٹیشن کے آئے ہیں اور یہاں فائرنگ کی گئی ہے حملہ کیا گیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں انشاءال یہ بھی دیکھیں انہوں نے فائرنگ کی ہے اور یہ بلٹ پروف گاڑی کے اندر گولیاں لگی ہوئی ہیں اور پولیس کی موجودکی میں میں نے آج صبح ہی کہہ دیا تھا کہ پیپل پارٹی کیا کرانا چاہتے ہیں وزیر تعلیم سندھ سعید غنی بھی میدان میں آگئے آج پیٹس ایٹی ایٹ ملیل میں زندگی ایڈکشنز ہو رہے ہیں اور کئی ویڈیوز ایسی وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر جس میں سندھ اسمبلی میں جو لیڈر آف دی آپوزیشن ہے حریبہ درشیخ اور ان کے ساتھ کچھ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز بھی ہیں کچھ ایوین ایز بھی ہیں وہ مختلف پولین سیشنز میں نہ صرف جا رہے ہیں بلکہ جو پورا مند پولین کا ایک مہور ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ فرام کرے اس کو وہ خراب کر رہے ہیں ایس ایس پی ملیر نے فوری ایکشن لیتے ہوئے سندھ اسمبلی ایپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو بازابتہ گرفتار کر لیا ان پر مسلح افراد کے ہمراہ فائرنگ کرنے علاقے میں خوف و حراس پھیلانے الیکشن میں دھاندلی کروانے کا الزام آئیت کیا